بسم اللہ الرحمن الرحیم کمانڈر سمیت 22 جنگجو حلاق ڈی جی پی شری نگر میں گیر ضروری نکلو حمل پر پابندی جاری رہے گی انتظامیاں ان سب کے علاوہ کشمیر آج میں اور بھی بہت کچھ جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیاں کے پنجورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجو کے درمیانی دوران تصادم میں چار جنگجو حلاق ہو گئے جن میں حضب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر عمر دوبی بھی شامل ہے گولیوں کے تبادل میں سیکیورٹی فورسز کے تین اہلی کار بھی زخمی ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے چاروں جنگجو کی لاش برامت کی ہے اور ان کی پہچان عمر دوبی ساکین پنجورہ وکیل آمد نائکو ساکین ریکپورہ ریاض آمد ساکین وائل اور سکلینٹ ساکین ریبن کے طور کی گئی ہے جنگجو کی موجودگی کی اطلاع کے بعد پولیس آرمی کی چوالیس آرار اور سی آر پی اپنے پنجورہ علاقے میں تلاشی مہم شروع کی تھی جب سیکیورٹی فورسز نے ایک مقصود مقام کی جانب پیش قدمی کی تو وہیں موجودہ جنگجو نے سیکیورٹی اہلی کاروں پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں چار جنگجو کو ہلاک کیا گیا ذرائع کی مطابق جس مکان میں جنگجو چھپے تھے اس میں آگ لگ گئی سیکیورٹی فورسز نے مذکرہ علاقے کے تمام داخلی اور خرجی رستوں کو بند کر دیا تھا اور گزشتہ روز سے ہی شپیہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہے ذرائع کے مطابق تصادم کے مقام پر سیکیورٹی فورسز اور مقامی نوجوانوں کے درمیان پتھراؤں کے واقعات بھی پیش آئے سیکیورٹی فورسز نے نوجوانوں کو کابو کرنے کے لیے آنسوں گیس کے شل کا استعمال کیا وزارہ شپیہ میں یہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان دوسرا تصادم ہے اس سے قبل ربن علاقے میں ایک تصادم پیش آیا تھا جس میں پانچ جنگ جنگ ہلاک ہوئے تھے شمالی کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک پاکستان کی جانب سے کی گئی گولہ باری سے عام لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں پیش اوڑی بارہ ملہ سے اشکمیر کی یہ خاص ریپورٹ جمہو کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے اوڑی سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک رہاشی علاقے میں پاکستان کی طرف سے کی گئی گولہ باری سے عام لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں وہی ایک بارودی شل ملنے سے افراد تفری مچ گئی جس کے بعد میں سیکیورٹی اہلکاروں نے آج اسے ناکارہ بنا دیا واضح رہے کہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک گاؤ چورنڈا ہتھ لنگا میں گزشتہ ہفتے سے بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا ایک مقامی شخص کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے آئے روز ہونے والے گولہ باری سے یہاں کے لوگ شدید مشکلات سے دو چار ہیں انہوں نے دونوں ملکوں سے گزارش کی ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے موثر اگرامات اٹھائے بارملا اوڑی سے کشمیر کراون ڈیس کے لیے آشک میر کی یہ خاص ریپورٹ ملک میں کورنا وائرس کے کیسز میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو تریاسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اس ارضے میں مزید دو سو چھے افراد حلاق ہو گئے ہیں پیر کے روز سہت کے مرکزی وزارت کی جاری کردہ تازہ ترین اہداؤ شمارے کی مطابق ملک میں کورنا وائرس متصران کی تعداد ڈائی لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ اس وعبہ کی وجہ سے سات ہزار ایک سو پینٹیس افراد لکھ میں اجل بن چکے ہیں ملک میں فلال ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو اکیسی کورنا وائرس کے کیسز ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ افراد اس وعبہ سے چھڑکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس وعبہ سے ملک میں ریاست مہرشترہ سب سے زیادہ متصر ہوا ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں تین ہزار ساتھ نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور اکیانوے افراد کی موت ہو چکی ہیں جس کے ساتھ ہی ریاست میں اس وعبہ سے متصرہ افراد کی مجموعہی تعداد پچاسی ہزار ناؤسو پچتھر ہو گئی ہے اور اس جان لیوہ وائرس سے ہلاک شدگان کی تعداد تین ہزار سٹھ ہو گئی ہے وادی کشمیر میں پیر کی روز ملکی کرونا وائرس نے چار افراد کی جان لی اس طرح جمع کشمیر میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعہی تعداد پینتالیس ہو گئی ہے صدر اسپتال کے میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر نظیر چودری نے بتایا کہ پچپن سالہ شہری نمونیا میں مبتلا تھا اسے چھ جون کو کرونا مضبط پا کر داخل کیا گیا تھا اور آج اس کا انتقال ہو گیا اس سے قبل شمالی کشمیر کے ہندوارہ کا ایک شہری جو کرونا وائرس میں مبتلا تھا سیڈی اسپتال شری نگر میں جان باگ ہو گیا اس طرح جنوبی زلہ انتناگ میں تائنات اتر پردیش کر رہنے والا ایک سی آر پی ایف اہلیکار اور کھانیار شری نگر کا ایک پینتیس سالہ شہری بھی کرونا انفیکشن کی وجہ سے جان باگ ہو گیا مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں کرونا وائرس سے اب تک پینتالیس افراد جان باگ ہو گئے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے سربراہ دل باگ سنگھ نے کہا کہ گزشتہ دو ہفتوں میں نو مختلف کاروائیوں میں چھے آلہ کمانڈر سمیت کمز کم بائیس جنگ جنگ کو ہلاک کیا گیا پیشے اس حوالے سے عربت کی یہ خاص ریپورٹ جمہو کشمیر کے ڈریکٹر جنرل پولیس ڈی جی پی دل باگ سنگھ نے کہا کہ شوپیاں میں گزشتہ دو روز میں حضب المجاہدین کے نو جنگ جو ہلاک کیے گئے ہیں پیر کی صبح شروع ہونے والے اس انکاؤنٹر میں چار جنگ جو ہلاک ہو گئے تھے جمہو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دل باگ سنگھ نے کہا گزشتہ دو ہفتوں میں جمہو کشمیر میں سیکیورٹی فورسز جنگ جو کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں گزشتہ دو دنوں میں حضب المجاہدین کے نو جنگ جو مارے گئے ہیں ان میں تین آلہ کمانڈر بھی شامل تھے جن پر متعید مقدامات درج کیے گئے ہیں ان مقدامات میں بے گنا شہریوں کی ہلاکت پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملے شامل ہے انہوں نے کہا کہ امنتی پورا میں تین نوجوانوں کو جنگ جو کے صفو میں شامل ہونے سے بچا لیا گیا ہے اور انہیں اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ڈی جی پی نے کہا کہ جمہو کے نو شیرہ سیکٹروں میں دراندازی کی کوشش کرنے والے تین جنگ جو کو بھی ہلاک کیا گیا ہے کالا کورٹ سیکٹر میں بھی دراندازی کرنے پر ایک اور شدد پسند ہلاک ہو گیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اس کی ایجنسیز ہر طرف سے شدد پسندوں کو دراندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے دل باکسنگ نے کہا کہ 28 مئی کو آئیڈی کے حملے سے بچا گیا شدد پسند تنظیمیں جیش محمد اور حضب المجاہدین سیکیورٹی فورسز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے 28 مئی کو آئیڈی حملہ کیا گیا انہوں نے اپنے مطلوبہ مقامات پر آئیڈی لے جانے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی فورسز نے ان کی کوشش ناکام بنا دی ڈیڑھ سو کلوگرام آئیڈی جو 28 مئی کو برامت کیا گیا وہ پلوامہ حملے جیسے نقصان کا سبب بن سکتا تھا عبدالرہمان اور فوجی بائی جو ایچ ایم سے وابستہ تھا اور اس نے آئیڈی تیار کیا تھا اسے بھی ہلاک کیا گیا ہے سینئر پولیس آفیسر نے کہا کہ اس سال تقریباً 36 کاروائیوں میں 88 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں کشمیر کراؤن کے لئے آرے بٹ کی خاص ریپورٹ سرحدی ظلہ پونچ کے منکوٹ سیکٹر میں فوج اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی مزید تفصیلات کے ساتھ راہل گنائی سرحدی ظلہ پونچ کے منکوٹ سیکٹر میں فوجی اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی جس کی پہچان لیس نائک اشیش کمار کے طور پر ہوئی ہے جو آٹھ گڑوال یونٹ میں منکوٹ ظلہ پونچ میں تائنات تھے ظلہ راجوری کے جی ایم سی سے آج آٹھ کرونا وائرس کے مصبت مریض شفایاب ہو کر گھر کو روانہ ہوئے لوگوں نے انتظامیہ کے کام کی تعریف کی سرحدی ظلہ پونچ کے منکوٹ سیکٹر میں فوج اور پولیس کا مشترکہ تلاشیہ بیان جاری یاد رہے کہ اٹھائیس تاریخ سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا تھا اس کے بعد فوج نے ایلو سی پر بسے تقریباً آٹھ گاؤں میں تلاشیہ بیان چلایا تھا جس کے بعد آج ظلہ پونچ کے منکوٹ سیکٹر میں تلاشیہ بیان جاری ہے راہل گنائی کشمیر کرون راجوری شریع نگر کے ظلہ انتظامیہ نے عوام کی گیر ضروری نقل حمل پر پابندی کی اکتیس میں کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ظلے میں اگلے احکامات تک پابندیوں کا سلسلہ جاری رہے گا انتظامیہ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ صرف مجبوری کی صورت میں گھروں سے باہر نکلے اور گیر ضروری نقل حمل سے پرہز کرے انتظامیہ نے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کروائی کی وارنگ دی ہے واضح رہے کہ اکتیس میں کو جاری حکم نامے میں صرف ضروری سروس کی بحالی کی ہی اجازت دی گئی تھی گاندربل کے ایک کورنٹین سنٹر میں رات کے وقت آگ نمودار ہو گئی مزید تفصیلات کے ساتھ گاندربل سے سابق علی سابق گاندربل کے ایک کورنٹین سنٹر میں رات کے وقت اچانک آگ نمودار ہوئی جس کے بعد وہاں پر تشویش کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اطلاق کے مطابق جنوی سکول حد برا گاندربل جو کی اس وقت کورنٹین سنٹر میں منتقل کیا گیا ہے وہاں پر رات کے بارہ بجے اچانک آگ نمودار ہو گئی جس کی وجہ سے سکول کا ایک کمرہ خاکستر ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی اور جس نے اپنی لپیٹ میں کورنٹین سنٹر کا ایک کمرہ لے لیا ادھر کنگن گاندربل کے جمعہ کشمیر بینک کے ایک ملازم کا ٹیسٹ پازٹو آنے کے بعد بینک کو آج دن بر کے لیے بند کیا گیا تھا گاندربل سے میں کشمیر کراؤن کے لیے سابق علی سابق کپوڑا میں بڑے پیمانے پر ترکیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہے پیشے اس حوالے سے تحر قدوس کی یہ ریپورٹ کپوڑا میں بڑے پیمانے پر ترکیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں کوئیڈ نائنٹین وبائی امراض کی درمیان ترکیاتی سرگرمیاں کو انجام دینے میں رایتوں کے اعلان کے حالیہ حکومتی فیصلے سے زلہ کپوڑا میں شروع ہونے والی نئی سرگرمیاں شروع ہونے کے علاوہ پہلے سے تعطل کا شکاہ ترکیاتی منصوبوں کو بھی اجرت دی گئی ہے لاگ ڈاؤن اعلان نے ترکیاتی شعب کو شدید متاثر کیا یہاں تک کہ کام کا موسم شروع ہو چکا ہے جس سے متعدد جاری منصوبوں کو دہورہ چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسروں کو نئے کام کاج میں نہیں لیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر کپوڑا انچلگرد کی سربائی میں زلہ انتظامیہ کپوڑا نے اب تک زلہ میں بارہ سو ستر مختلف ترکیاتی کاموں پر عمل درامت کی اجازت جاری کر دی ہے میکمہ رولر ڈیولوپمنٹ آر ڈی ڈی نے من ریگا کے تحت لنک روڈ، فٹ پاتھ، گلی، نالیوں، اب پاشی کے کھولوں اسٹریٹ لائنز، پروٹیکشن بانڈز اور پبلک پارس کی تعمیر سمیت چار سو باون مختلف کاموں پر عمل درامت شروع کیا ہے یہ کام سرحدی زلہ کپوڑا کے تمام چھبیس بلاکس میں یکسان طور پر جاری ہیں اور زلہ میں دی ترکیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے پہلے ہی مجموعی طور پر ساسو پچان میں اشاریہ ستر کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے ہیں روان مالی سال کے دوران اب تک ان کاموں پر عمل درامت پر سولہ سو چوران میں اشاریہ زیرو آٹھ لاکھ کی رقم خرج کی جا چکی ہے کشمیر آج کے آج کے شمارے میں اتنا ہی اپنے میزوان فیصل بٹ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سج ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ